بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی میرے ساتھ اس وقت حامد رضا موجود ہے صاحب زیادہ حامد رضا آپ کو پتا ہے پاکستان کی تحریک اس وقت جو سیچویشن چلے اس میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے سنی اتحاد کیونسل ایک بڑی جماعت جو تحریک انصاف کے اتحادیوں میں تھی ان کے ساتھ ان کا اتحاد بھی ہونے جا رہا تھا معاملات بلکل بہتری کی طرح لیکن پھر اچانک نظریاتی گروپ بیچ میں آیا اور معاملات بدلتے رہے اب ایک اچانک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہا جا رفٹ پیدا کی جا رہی ہے آپ کو شیرفضل مرورت حسن روح صاحب کے بیان پھر انتخابی مہم چھوڑنا ابھی آپ نے شیرفضل کا تو انٹریبو دیکھا ہوگا ہے میرے ساتھ ج جس میں وہ واپس دوبارہ اپنی انتخابی مہم کی طرف جا رہے ہیں اس فیصلے کو انہوں نے واپس لے لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ اب کس طرف جا رہے ہیں انتخابی مہم بھی چل رہی ہے انتخابات کے جو نشان ہے وہ بھی الارٹ ہو چکے ہیں لیکن معاملات بڑے پیچیتا ہے سادہ سادہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کرنا بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں ک لیکن کچھ چیزیں امام کا جاننے کا حق یہ اصل میں معاملہ ہوا کیا کیونکہ اب تو خان صاحب نے بھی بہت سری باتیں کہہ دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھائی دیکھیں میں ایک تو ہلکے میں کمپین پہ تھا تو پھر آپ کا فون آگیا تو آج میرا پہلے دن تھا کہ میں فیصلہ بہت اپنے ہلکے میں اپیر ہوا ہوں ابھی میرے آپ کے کال سے پہلے میرے پاس کچھ انفرمیشن آئی کہ اس حوالے سے کچھ جو اطلاعات ہیں وہ میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں د دیکھیں دو تین چیزیں تو میں آپ کو دیف کلیر کر دوں کہ سنی تاعت کانسل کا آج سے تقریباً دو سے ڈائی سال پہلے باقاعدہ الائنس ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اچھا نہ صرف ہمارا ہوا تھا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ اہم ڈیوڈیم کا مجلس حوالت مسلمین کا اور اس کے کچھ عرصہ بعد شہرانی صاحب کے گروپ نے جوائننگ دی تو دیٹ الائنس واس دیر اب اس کے بعد ظاہر ہے انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے مخت مجلس حوالت مسلمین کے ساتھ بھی ہوئی شہرانی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی میرے سے بھی ہوئی اور کچھ چیزیں کافی یا تک فائنلائز تھی اب جو بات پھر اب اگر خان صاحب نے کہی ہے تو وہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس کو کہوں تو زیادہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ پاکستان تحریکن صاحب کا انٹرنل میٹر ہے اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان تحریکن صاحب نظریاتی کے حوالے سے اور وہ جو ڈار صاحب ہیں وہ مضبوطی نہیں دکھا سکے یا مضبوط آدمی نہیں رہ سکے اور یہ مشہنڈلنگ ہو گئی لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں اس میں کسی کو دوش نہیں دوں گا کسی کو مورد الزام نہیں اٹھراؤں گا انٹیل انڈالیس وٹیور ہیپنٹ بیٹوین خان صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ کے جو جیل کے اندر گفتگو ہوئی ہے جو کمیونکیشن ہوئی ہے that is between them میں امیم 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 نو پوزیشن کہ میں آپ کو کلیریفائی کر سکوں کیا میرے پاس ہو مکی ٹکٹوں کے حوالے سے تمام پارٹیوں سے بات ہوئی تھی صرف ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی وہ چیز ہوئی ضرور ہے and we are badly hurt as well کہ اس طرح سے ڈار صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے ایک چار شیٹ بلکہ اٹھا ہمارے ہی خلاف دے دی ہے تو it was hurting اور سپیشلل چیز نے ہمیں ڈیمیج اس لیے کیا کہ اب ایک ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے مکشے تین تین سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اور انہوں نے جتنے بھی کلوشل حلقے تھے وہاں پر انہوں نے پینل کو سیم انتخابی نشان بھی نہیں الارٹ کیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا with just 20 days left you know election campaign کے اندر ہم لوگ تو پہلی مفرور تھے ہج پہلے دن آئے ہیں تو بھی اس مسئیبت سے سامنا کرنا پڑا ہے but میرا خیال ہے جو ہو گیا اسے درگزر کرنا چاہیے this is not the time to fight with each other we are standing with خان we were with خان ہم خان کے ساتھ all out جائیں گے ہماری commitment پاکزان طریقہ انصاف اور عمران خان کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی وہ undoubtful بھی ہے اور وہ unchallengeable بھی ہے بالکل صحیح ابھی جو ازاد امیدوار مختلف نشان پہ لڑ رہے ہیں کل کو یہ سارے جیت جاتے ہیں جو لگ رہا ہے تحریک انصاف کا ووڈ بینک تو آپ کو پتا ہے ادھر ہی ہیں عوام تو ادھر ہی ہے نشان ادھر ادھر ہو جائیں بے شک اب اگر یہ لوگ جیت کے آتے ہیں تو پھر کیا آپ کا دوبارہ اتحاد وہ جو مویو آپ کا سائن ہوا ہے اسی کے تحت یہ لوگ آ سکتے ہیں جو مقصود نشستیں اور یہ معاملہ کیونکہ تحریک انصاف ابھی بھی ریجسٹرٹ پارٹی تو موجود الیکشن کمیشن نے کہا دی ہے جی بالکل ریجسٹرٹ پارٹی موجود ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف آئندہ چاند دنوں کے اندر جو سپریم کورٹ نے ایک انتہائی بائس ورڈکٹ دی ہے اس کے باوجود اگر اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کو دوبارہ کنڈکٹ کر لیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی کو کسی اور طرف جانا پڑے گا اور وہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹس ہیں جو جیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ ہوں گے وہ ان کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیتے اختیار کر کے وہاں پر ان کا وجود کام رہ سکتا ہے اگر آپ قانون اور آئین کی بات کریں ویسے اگر آپ دکاشائی کی بات کریں جس طرح ہمارے ساتھ کی ہے قاضی فیضی صاحب نے تو پھر تو میرا بھائی وہ ہم بھی ہو یا وہ ایم ڈبلی ایم بھی ہو وہ شہرانی صاحب بھی ہو وہ کوئی بھی ہو تو پھر جب وہ بات انہوں نے ماننی نہیں تو آپ دیوار کے ساتھ سر مارنے والی بات ہیں بالکل درست بالکل درست بات ہے یہ بات صحیح ابھی انتخابی مہم میں جو انتخابی نشان کے علاوہ چیلنجز آپ کے لیے تو بہت سارے ہیں ایک طرف تو زمانتوں کا مسئلہ ہے کیسز بھی ہیں ابھی انہوں نے شیخ رشی صاحب کو نو مئی کی زمانت ان کی خالج کر کے دوبارہ گرفتال کر لیا تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کس طرح گراؤنڈ پہ اپنی ساری سب ورکاو کس طرح کرے پلین کیا آپ کا نہیں وہ تو اب آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں انہی کے سر کی اوپر ہے اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں کتنا موو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے بیسیکلی میں تو آٹھ دس ماہ سے مقصد بلکل ہی آؤٹ ہوں بلکہ دو سال سے اگر آپ کہہ لیں لیکن وہ ظاہرہ آپ کے جتنے ساتھی ہوتے ہیں آپ کی فیملی ہوتی ہے آپ کے پارٹی میمبرز ہوتے ہیں انہوں نے اسیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو ایس بر کمیٹمنٹ کیونکہ اس دن کے لیے ہماری سٹرگل تھی کہ ہم پہ فور ٹائم کسی ایسی پکڑ میں نہ آ جائیں جس کی وجہ سے مقصد ہم وکٹمائز ہوں اور الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکیں جو آج کے دن تک ہم پسپردہ رہے اور سامنے منظریاں پر نہیں آئے تمام تر جبرو تشدد کے باوجود اور جو ہمارے خلاف حد کنڈے استعمال کیے گئے ان کے باوجود اس کی ایک گنادی بڑا یہ تھی کہ ہم بوٹ کے ذریعے اور الیکشن میں ہم پارلیمنٹ میں جا کے ان تمام نائنصافیوں کا خاتمہ کرنے چاہتے تھے تو اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری تو حلقے کی عوام کی آتی ہے آپ کے فیملی ممبرز کی آتی ہے مجھے تو نہیں پتا میراج پہلا دینا بھی مجھے کتنے دن حلقے میں پھرنے دیں گے یا حلقے میں نہیں جانے دیں گے بہت آپ جانتے ہیں کہ کونیشنل اسمبلی کا حلقہ اور اس کے اندر بیس دن is not sufficient enough but still inshallah will do our level best اور لوگ ہیں لوگ motivated ہیں ان کے جس بات ہیں لیکن ایک complication definitely آپ کے سمبل کی وجہ سے آئے گی اور وہ آگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو last selection جب 2013 والا بھی contest کیا تھا تو میں نے گوڑے کے نشان کے اوپر جو ہماری پارٹی کا سمبل ہے اس نشان کے اوپر میں نے 34,000 پلاس ورس دیئے تھے I was standing next to پاکستان طریقے of that time تو میرے لیے یہ اس لیے بھی hurting ہے کہ میں اپنی پارٹی کا نشان بھی نہیں لے سکا اس plan B کی mis handling کی وجہ سے اور MWM کے لوگ بھی اپنا نشان نہیں لے سکے شرانی صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے بٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں اس انسان کو درگزر کر کے آگے نکلنا چاہیے کیونکہ شاید ابھی بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ذات پر کیچھوڑ چھوڑنا شروع کر دیں ایک دوسرے کی اوپر responsibilities fix کرنا شروع کر دیں میرا نہیں خیال کہ بھی یہ مناسب موقع ہے کہ ہمیں اس قسم کی character assassination میں یا الزام تراشی کے ذر جانا چاہیے let's go move on کریں اور ہم آگے چلے آٹھ فرگری کے بات دیکھیں گے انشاءاللہ بلکل 20-20 دن رہا گئے ہیں میں تو صحیح اچھا سبزادہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ جس طرح election لڑے تھے بھی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور ساتھ لیکن آپ کی اپنی سنی اتحاد کونسل بھی ہم نے دیکھا جس طرح زرداری صاحب گھر میں ہی دو ان کی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اور بلاول کی پارٹی تو ابھی آپ اس طرح انتخابات لڑنے کے قائل ہیں لیکن election commission تو بہت سارے امیدواروں جنہوں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ جمع کروایا تھا انہیں آزاد نشان بھی نہیں دینے پہ تیار تھا اچھا دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں چونکہ election commission تو ایسا ایک چھترے بے مہار قسم کا ادارہ بن چکا ہوا ہے کہ اب وہ کسی کو answerable بھی نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کہ مجھے سب سے پہلے میری درخواست جو ہے وہ میرے respective رو صاحب کے پاس موجود تھی کہ مجھے شیٹل کاک الارٹ کی جائے کیونکہ میرے پینل کے باقی لوگوں نے بھی اپلائی کیا تھا ہم تمام تین ایم پی ایس کو اور مجھے شیٹل کاک الارٹ کر دی گئی میری جو return application وہ وہاں پر موجود ہے رات کے دو بجے میری شیٹل کاک change کر دی گئی باقی ایم پی ایس کے وہ سائنس بھی سیمبل change کر دی گئے اس کے بعد جب ڈی آر او صاحب کے پاس گئے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس تو ہی refuse تو انٹرٹین اور اپلیکشن انہوں نے کہا میں کر نہیں سکتا ہائی کورڈ میں گئے ہیں تو ہائی کورڈ کہہ رہا ہے کہ اب جا کے آپ ڈی سی کو پہلے فریق بنائیں آج ہماری ہائی کورڈ سے بھی ریٹ خارج کر دی انہوں نے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم دو تین دن پہلے ڈی سی صاحب کو فریق بنائیں گے پھر ہائی کورڈ چار پانچ دن لگا کے فیصلہ دے گا تو لیکشن میں بارہ دن را جائیں گے so we are left with no other choice کہ ہم وہ اسی بگدڑ کے اندر انہی سائنس کے جہاں تا کسیس کا تعلق ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کا نشان دیکھیں ماضی کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے جب MMA بھی بنی تھی MMA کے اندر کتنی جماعتیں تھی اسے پہلے بھی جب ARD بنی تھی مختلف جو political alliances ہوتے رہے ہیں اس میں پارٹیز کے درمیان MOU سائن ہوتے تھے MOU سائن ہونے کے بعد آپ اس دوسری پارٹی کے میمبر نہیں بن جاتے آپ ایک مشترکہ سیمبل کے لیے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ فوروڈ ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کا سیمبل ہوتا ہے اور بائی لاؤ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو وہ سیمبل الارٹمنٹ دے مثلا اگر میں بیٹ مانگ رہا تھا تو this is not the پریوگرٹیو پاکستان الیکشن کمیشن کہ وہ میری اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کرے چونکہ میری پارٹی کا MOU سائن ہے پاکستان تحریک انصاف the same way جس طریقے سے نظریاتی والا معاملہ کیا گیا کہ پہلے تو نظریاتی کے بہت سارے candidates کے ٹکٹ دو پہر بارہ بجے جم آتے جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ جو آپ جس پارٹی کا لے آئے ہیں ٹکٹ وہ ٹکٹ ہی وہاں پر جم آ پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے گامی طور پر یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ جو ایک پارٹی میں ہے وہ دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتا مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو strategize کیا ہوا تھا اور ہم نے counter strategy اس میں یہ بنائی تھی کہ ہم نے جو different sets of nomination papers ایک constituency میں فائل کیے تھے وہ تین تین چار چار پانچ پانچ تھے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں چیزوں کو آسان کرنے کے لیے کہ میرا ایک set فائل ہوا تھا سنی اطاعت کانسل کی سائٹ سے ایک سیٹ میرا فائل ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور سنی اطاعت کے الائے کے طور کے اوپر ایک سیٹ میرا فائل ہوا تھا از ان انڈی پینڈ موجود تھے اگر وہ پارٹی سیمبل دینا بھی نہیں چاہتے تھے اگر میں زنی دات کانسل کی طرف سے تھا اور انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا بلہ اسے نہیں مل سکتا تو ٹھیک ہے پھر جو وہ میرا انڈی سیٹ سے لاس منٹ پہ لاس ٹیج کے اوپر جو ہے اس کا شرازہ اس طرح سے بکھیر دیا جائے کہ جو لوگ نیا انتخاب لڑنے کے لیے آرہے ہیں چلیں ہم لوگ کملی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سال ہا سال 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 کے منار کا پولنگ اجنٹ الیدہ ہوگا ٹاور کا شٹل کا الیدہ ہوگا بیج کا الیدہ ہوگا سو اس ایک روٹین بیسی کلی ناو اور دیکھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اسے میچ کریں اور میں تو یہ سمجھ تا ہوں کہ جو الیکشن کی پاکستان کا پلان تھا with cooperation سپریم کوٹ پاکستان 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 میں یہ پاکستان میں یہ دو نمریاں یہاں پر چلی جس جو مرضی دل چاہے وہ اٹھ کے فیصلہ دے دے اور آپ اس کے فیصلے کو چیلنج کریں تو کہتے ہیں یہ یہ کوٹ ہو گیا آپ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اب پاکستان کے تمام لوگوں کے اوپر جھوٹ الزامات لگاتے ہیں آپ جو چیز ہم نے کہی بھی نہیں ہوتی وہ ہمارے موہ کے اندر ڈال کے دیتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ کے غلط فیصلے کے اوپر لگاتا کہ بیڈلی نیڈ ٹو وزیت ڈاکٹر سائی کو پاکست بن چکا یہ بندہ کہ نیکس ڈے ہیرنگ پہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کل والے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بردن ہم پر نہ ڈالیں بلکو کل والا سپریم کورٹ کا فیصلہ کو بنگلہ دیش یا سپریم کورٹ نے تو نہیں دیا تھا آپ کی سربراہی میں اس فیصلہ دیا تھا سو اپنے اروش پر پر پلان اور وہ امیران خان اپ ایک سو انتخابی نشان چینج کر دیں لوگوں کی محبت بیٹ نہیں ہے لوگوں کی محبت پیٹی نہیں ہے لوگوں کی محبت عمران خان ہے ابھی آپ کا سمبل کون کون سمبل بتائیں تا کہ آپ کا نام کے ساتھ چیزیں ہیں ابھی پوری یقینی لسٹ ایک دو دن میں شاید میرا بائی جن این ای 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 میرا ٹاور ہے جو میرے نیچے پی پی ایک سو دس وہاں پر شٹل بارہ ہے وہاں پر بیج ہے یہ انہوں نے جی بھی دراما کی ہے یقین کریں جہاز کا سمان پورا گھر کے ساتھ بھی دیتے موضر کے ساتھ تو زیادہ ہی جان چھوٹ جاتی سارا سمان تو دیتی انہوں نے دوسری بات پر کومنٹ نہیں کرتا موضر یہ موشن میں ساتھ ایک وسی تاریخ ہے آپ کی خاندانی سیاسی تاریخ ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طرح ریسپونس دے گی اب یہ سارا جو نے گنجل مچا دی ہے بہت بڑا بنا دی مسئلہ اسے کس طرح ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دیہات کے اندر شاید یہ سمبل مس منجمنٹ کر کے اس ایشو کو تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کو فائدہ اٹھا سکتی ہیں میں آپ کوئی چیز گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ سمبل کی جو کمپلیکیشن ہے یہ دیہات میں نہیں آئی ٹھیک ہے وہاں پر چیزیں زیادہ آسانی کے ساتھ کلیر ہو گئی ہیں ہاں ہمارے شہری ایریا ہیں چونکہ دیہات کا آپ دیکھیں نا اس سیٹپ بڑا سیمپل ہے کہ آپ گاؤں کے اندر داخل ہونا ہے وہاں پر آپ بہت چیزیں چاہتی نورمالی دو یا تین گروپ ہوتے ہیں اور دونوں یا تین گروپ ایک دوسری کے آپ ہوتے ہیں تو وہاں پر چیز کو کنوے کرنا پہنچانا آسان ہے شہری ایریا جو ہیں وہاں پر ایک ایک یونین کانسل کے انتخابات اگر فری ہوں کیونکہ یہ پہلا آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہو رہا تو پھر تو نہیں اس سیمبل کے بعد یہ میرا خیال سے بھی اوپر کی بات جائے گی اور اگر دانگی کر کے ریزلٹ لینا ہے جتنا لوگوں کے اندر اگریشن آگیا ہے قاضی فائزی صاحب کے فیصلے کے بعد محصول نے خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کن ٹیکنیکل گراؤنڈ کو فیصلہ دیا ہے لیکن لوگوں کے اندر جو اگریشن ہے وہ اس فیصلے کا بات زیادہ ہوا ہے اور میرے فیال میں صرف ایک چیز فوکس کرنی پڑے گی کہ ہمیں جو کاسٹ ریشو اس کو ہمیں سیونٹی پرسنٹ پہ یا سکسٹی پرسنٹ پہ اگر ہم فیفٹی بھی کر جاتے ہیں تو پانچ ساتھ دس ہزار کی داندلی تو سکتی ہے تیس چالی ہزار کی داندلی نہیں ہو سکتی انٹل 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 ایلیس اب یہ کریں گے ہمارا ویٹ آٹ کے بعد نہیں ہوگا ریزلٹ وہ ہے جو فری انٹ فیر ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا بلکل صحیح عوام بھی اپنے ووڈ کی حفاظت کرے ساب زیادہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور بڑی قیمتی اور بڑی اہم باتیں کی ہیں اس میں کچھ چیزیں میرے لیے لرنی کی لیے نہیں تھی آپ سار بہت شکریہ شکریہ